ایک کردار کا مطالعہ کرنے کے بعد اور قرآن و سنت کے اندر جو فضائل و مناسب ان کے موجود ہیں ان کا مطالعہ کرنے کے بعد مقامِ صدیق کی تعیین کرتے ہوئے اشارت فرماتے ہی کہ اَسْشِدِّقُ قَامَ مَقَامِ الْأَنْبِيَانِ اگر الفاظ تے غور کی ادائے تو انسان حیران ہوتا ہے الفاظ تے غور کی ادائے تو آدمی کو تعجب ہوتا ہے کہ جب شیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عن امتی گئی اور صحابی رسول ہے تو پھر اَسْشِدِّقُ قَامَ مَقَامِ الْأَنْبِيَانِ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ صدیق وہ ہے ابو بکر وہ ہے کہ جو انبیاء کے مقام پہ کھڑا ہوا ہے توجہ ہے آپ کی صدیق اکبر وہ شخصیت کا نام ہے جو انبیاء کے مقام پہ کڑے ہوئے شخص کا مقام ہوتا ہے جو عزت جو احترام نبوت کے لائق ہے اسی مقام اور اسی احترام کی جگہ پر صدیق کھڑا ہوا ہے تو میں نے عرض کیا کہ الفاظ پہ جب آدمی غور کرے تو تاجب ہوتا ہے کہ صدیق اکبر امتی ہو کر رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہو کر مقام نبوت پہ کیسے کھڑے ہوئے تو آگے تفصیل بیان کرتے ہوئے علامہ فرماتے ہیں کہ رب کردگار نے تب انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمانے کا سلسلہ کیا تو آدم علیہ السلام کے بعد نو علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے آ کر آدم علیہ السلام کی نبوت کی تفصیل کی اور اپنے بات میں آنے والے نبی کی بشارت دی اور اس کے بعد یہ سلسلہ اسی طرح چلتا گیا غرض جو نبی بھی آیا اس نے اپنے سے پہلے والے نبی کی نبوت رسارت شریعت اور اس کے وہ تمام کے تمام افعال و آمال کی تعیید کر دی کہ وہ واقعاً اللہ ہی کا رسول تھا اس پر نازل شدہ کتاب اللہ ہی کی کتاب تھی اس کے اوپر نازل شدہ آقوات اللہ ہی کے آقوات تھے وہ جو کچھ تمہیں کہتا رہا ہے اپنی طرف سے باتیں منا کرنی کہتا رہا بلکہ وہ اللہ کی طرف سے کی ہوئی باتیں تمہیں کہتا تھا لہٰذا میں اس کی تمام باتوں کی تعیید کرتا ہوں تصدیق کرتا ہوں اور اب تمہیں کہتا ہوں کہ اب میں اللہ کا رسول ہوں اب میں اللہ کا پیغمبر ہوں اب اللہ کی نبوت کا تاج میری پیسانی پر ہے اب تمہیں میری تابداری کرنی ہوگی اب میری اطاعت کرنا ہوگی اب میری فرما برداری کرنی ہوگی اب تمہیں میری شریعت عمل کرنا ہوگا اب میرے آقوات کے مطابق تمہیں زندگی وصر کرنا ہوگی اور نبی نے اپنی آمد پر یہ اعلان کرتے ہوئے تیسرا اعلان یہ کیا کہ میں کوئی مشتقل نہیں آیا میں ہمیشہ کے لیے نبی نہیں ہوں میں پوری مخلوقات کے لیے نبی نہیں ہوں بلکہ میں تو ایک مخصوص طبقے کے لیے آیا ہوں ایک مخصوص لوگ کے لیے آیا ہوں ایک مخصوص قبیلے کے لیے آیا ہوں ایک مخصوص قوم کے لیے آیا ہوں لیکن میں اتنی بات تمہیں ضرور کہتا ہوں کہ کیونکہ میں مستقل نبی نہیں ہوں میری نبوت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے میرے بعد بھی ایک نبی نے آنا ہے میرے بعد بھی ایک رسول نے آنا ہے جس کی تابداری اسی طرح تم پہ فرض ہوگی جس طرح میری تابداری فرض ہے اس کی نبوت کو اوپر ایمان لانا اسی طرح فرض ہوگا جس طرح کہ میری نبوت پہ ایمان لانا فرض ہے اسی طرح اس کی تابداری کرنا تمہارے اوپر لازم ٹھہرے گا جس طرح کہ میری تابداری کرنا لازم ٹھہر رہا ہے تو میرے محسنم دوستو ان تینوں اعلانوں کو ہر نبی نے کیا ہر رسول نے کیا ہر پیغمبر نے کیا اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہا یہ سلسلہ اسی طرح چلتے چلتے آقا اے رامدار تاجدار مدینہ سر تاجر رسول امام انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آن پہنچا اور یہ میرے اور آپ کے عقیدے کی بات ہے میرے اور آپ کے امام کی بات ہے کہ مَا کَانَ مُحمدُم وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَعْقَمَ النَّبِيِّينَ کہ میرے رسول کے بعد کوئی رسول نہیں میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں میرے نبی نے آ کر نبودک کا سلسلے منقطے کر دیا میرے رسول نے آنے کے بعد نبودک کا خاتم بند کر نبودک کے وسترواتے کو قفر لگا دیا میرے رسول کے بعد رسالت کا تصور کفر ہے میرے نبی کے بعد نبودک کا تصور کفر ہے میرے پیغمبر کے بعد کسی اور کی سریعت کا تصور کفر ہے تو میرے محترم دوستو جب میرے رسول آگئے ہیں میرے پیغمبر آگئے ہیں احمد قرآن آگئے ہیں سرطان رسلی آگئے ہیں امام الانبیاء آگئے ہیں تو میرے محترم دوستو دیگر انبیاء کی طرح اس رسول میں بھی تو تین باتیں کہنی تھی رہا کہ مجھ سے پہلے والے رسول سچے تھے ان کی کتابیں بھی سچی تھیں ان کی سریعتیں بھی سچی تھیں لیکن اب چونکہ میں آ چکا ہوں اور میں آ گیا ہوں لہذا میری سریعت کو تم نے ماننا ہوگا میری سریعت کو تم نے تصمیم کرنا ہوگا میری سریعت کو تم نے اپنی تعلیداری میں لانا ہوگا میری سریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہوگا یہ اعلان تو میرے آقا نے کر دیا اور پھر اس کے بعد دوسر تیسرا اعلان مختلف تھا کہ میرے بعد کسی رسول میں نہیں آنا میرے بعد کسی نبی نہیں آنا اس لیے کہنا خاتم النبینا لا نبی یبادی لا نبی آبادی میرے بات کوئی رسول نہیں میرے بات کوئی نبی نہیں میں اللہ کا آخری رسول ہوں میرے بات نبوت کا دروازہ بن لیکن میرے محترم دوستوں ان تینوں باتوں کے بعد ابھی ایک بات باقی تھی وہ بات یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے ان کی نبوت کی تصدیق نیو نے کر دی نیو کی نبوت کی تصدیق ابراہیم نے کر دی ابراہیم کی نبوت کی تصدیق موسیٰ نے کر دی موسیٰ کی نبوت کی تصدیق عیسیٰ نے کرتی ایک لاکھ چوبیس آزار جب وہ بیس انبیاء کا سلسلہ جاری ہے مگر ہر نبی کی نبوت کے بات کیونکہ ایک نبی ہے اور وہ پیلے والے کی تصدیق کر رہا ہے میرے آقا تو پیلے والوں کی تصدیق کرتے ہیں میرے آقا کے بعد نبی کو یہ تصدیق کون کرے میرے آقا کے بعد رسول برندہ ہاتھ سے میرے آقا کے بعد نبی میرے آقا کے بعد پیغمبر ضرورت تو تھی نہ کسی کی جو تصدیق کرے آدم کی تصدیق اگر کسی نے کی نو کی تصدیق اگر کسی نے کی ابراہین کی تصدیق اگر کسی نے کی موسیٰ کی اگر کسی نے تصدیق کی علیاء کی اگر کسی نے تصدیق کی یونس کی اگر کسی نے تصدیق کی تو پھر ضرورت تھی اس بات کی کہ آمنا خلال کی بھی کوئی نبی تصدیق کرتا لیکن میرے آقا کے بعد نبوت کے درماء سے بند ہو گئے رسالت کے درماء سے بند ہو گئے اب جو شخص آ کر یہ کام کرے گا وہ اپنا کام نہیں کر رہا بلکہ وہ تو نو والا کام کر رہا ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا بلکہ وہ تو ابراہیم والا کام کر رہا ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا وہ تو موسیٰ و عیسیٰ والا کام کر رہا ہے کیونکہ تصدیق نبضت کی نبیوں نے کی ہے اور اب میرے نبی کی تشدیق کر کے صدیق کی جوٹی لگی ہے صدیق جب نبی نہیں ہے تو علامہ کیسے ہے صدیق نبی تو نہیں ہے لیکن قائمہ مقابل امپیہ ضرور ہے اور میں صدیق کی صداقت پہ کوئی بان جاؤ صدیق نبضت کے مقام پہ کھڑا ہے نبی کھڑا کے تصدیق کر رہا ہے پہلے نبی کی اور آج صدیق کس کی تصدیق کر رہا ہے نبیوں کے نبی کی صدیق صرف نبی کی تصدیق نہیں کر رہا واہ واہ نو نے نبی کی تصدیق کی ابراہیم نے نبی کی تصدیق کی اسماعیل نے نبی کی تصدیق کی موسیٰ ایسان نے نبی کی تصدیق کی صدیق نے نبیوں کے نبی کی تصدیق کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے لئے ارشاد فرماتی افسر البسر افسر البسر بعد الانبیاء افسر البسر بعد الانبیاء توجہ توجہ یہ نہیں کہا افسر البسر من باقی کہ میرے بعد تمام مخلوق میں انسانوں کی مخلوق میں صدیق اصل ہے من باقی نہیں کا بعد الانبیاء صرف نبی نہیں تمام انبیاء کے بعد تم کہتے ہو کہ نبی کی امت میں سب سے افضل سب سے آلہ و ارفاؤنے کی بنا پر خلافت کے مستحق سیدنا علی المرتضی ہیں میں کالی کملی والے کے قربان جاؤں فرما تم سب میری امت کی بات کرتے ہو میں بعد الانبیاء تمام امتوں کی بات کرتا ہوں کہ صدیق تمام انبیاء کی امتوں میں سے جتنے افراد ہیں جتنے خلافاء ہیں جتنے صحابی ہیں ان تمام میں سے افضل ہیں افضل البشر ہے ملندوات سے افضل البشر ہے بازل انبیاء یہ کس کے لئے کہا گیا ملندوات سے سیدنا صدیق اتبر کے لئے فرمایا گیا کہ انسانوں کے اندر آدمیوں میں سب سے افضل صرف میری امت نہیں صرف میرے عمر کی موجود کی میں نہیں صرف میرے عثمان کی موجود کی میں نہیں صرف میرے علی معاویہ کی موجود کی میں نہیں میرے حسن حسین کی موجود کی میں نہیں بلکہ آدم علیہ السلام و سلام سے لے کر مجھتک انسانیہ کے لئے جتنے انبیاء کو مروض سرمایا گیا اور ان تمام کے تمام انبیاء کی جتنی امتیں ہیں ان تمام کی تمام امتوں کے افراد کے علم کو تکوے کو تکوے کو تکوے کو تکوے کو بسرکی کو صداقت کو امارت کو دیارت کو حیاء وفا کو ایک پر میں رکھ دیا جائے اور اقیلہ صدیق ایک پر کی صداقت و آنت دیارت حیاء وفا کو ایک پر میں رکھ دیا جائے تو آدم سرے کر مجھو محمد سرم اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں کے افراد مل کر بھی صدیق ایک پر کی شخصیت کا مقابلہ دیگر سکتے ہیں اور میں نے غور کیا کہ یا اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صدیق کے لئے اس کا صدیق تھا نا اسی کا رضاکار تھا نا اپنے صدیق کے لئے اپنی امت کی بات کیوں لکھی تو جو ہے اپنے صدیق کے لئے اپنی امت کی بات کیوں لکھی جبکہ ہے تو وہ اسی امت نہیں اور پہلے والے افراد کو گزر چکے جیسے کیسے بھی تھے وہ دنیا سے جا چکے گئے لیکن آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ صرف آپ اپنی امت میں سے افضل ترین شخص کے متعلق ترشاد فرماتے کہ میری امت میں سب سے بہترین افضل یہ آپ نہیں ہے میرے صحابہ میں سے میرے اصحاب میں سے میرے رفیقوں میں سے میرے صدیقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام انبیاء علیہ صلی اللہ کی نبوت کے بعد ان کی امتوں کے اوپر صدیق ایک پر کوفو کی کیوں دی ہے تو میرے مسلم دوستو اس سوال کا جواب میرے سید میں آیا کہ اگر رسول صرف رسول تھا تو اس امت کی رات کرتا اگر نبی صرف نبی تھا تو اسی امت کی بات کرتا رسول کیونکہ نبیوں کا نبی تھا رسول کیونکہ امام کا امام تھا رسول کیونکہ رسول کا رسول تھا اس لیے خالد نے اس رسول کے ساتھ کی بھی شان کو پیان کرنے کریے فرمایا کہ جس طرح تیری شان تمام میرے مصطفیٰ کو جو رتبہ خالق نے عطا کیا اسی نسبت سے سی دی کے اکبر کو مقاب ملا ہے اور اگر ابھی بھی آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تو پھر میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ آپ سے پہلے امت گزری یا نہیں گزری جی دو تین چار پانچ دست لیکن اللہ نے کہا کنتم خیر امت بہترین امت تم ہو تو کون سی خوبی تھی ہمارے اندر جس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ بہترین امت ہو خوبی صرف یہ تھی کہ وہ موسیٰ و عیسیٰ عبراہیم و خلیل کے غلام تھے ہم نبوت محمد الرسول اللہ کے غلام اسی مناسبت سے ہمیں تو صدیق اکبر کو جو افضل اثر بعد الانبیاء کہا گیا ہے وہ میرے رسول کی نبوت کی برکت سے کہا گیا ہے تو میرے محترم دوستو صدیق اکبر کو بھونک نیوالوں کو سوچ نہ سا یہ کہ وہ صدیق اکبر کو گالی نہیں بکتے صدیق اکبر پہ تبرہ نہیں کرتے داریکٹ رسول پہ تبرہ کرتے ہیں اس لیے کہ اسی صدیق اور رسول کو قرآن نے کہا احسانیت نہیں اسو معف الغاب اس یقول لسائد ہی لات احسن ان اللہ مانا ان اللہ مانا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور خالق نے کسنا انصاف کیا کہ جب خالق نے بیان کیا تو کہا سانیت نہیں جب خالق نے بیان کیا تو کہا سانیت نہیں تو جب رسول نے بیان کیا تو فرما مانا نہ رب نے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا نہ رسول نے دونوں کو اپنے آپ سے جدا کیا زندگی کا جو پہلو اٹھاؤگے وہ مستقل ایک کتاب ہے جس پہلو پہ گفتگو کروگے جس موضوع پہ گفتگو کروگے جس عنوان پہ گفتگو کروگے وہ مستقل ایک کتاب ہے اس عنوان کریے کئی گھنٹے چاہیے اس عنوان کریے کئی راتے چاہیے تاکہ مقام صدیق بیان کی عدا پکے مقام صدیق تاجن مقام صدیق کا تاجن کی عدا پکے میرے محترم دوستو اس صدیق اپر رضی اللہ تعالی ان کے مرتب اور مقام کی کی رات ہے یہ صدیق رسول کا وہی پردانہ ہے یہ صدیق رسول کا وہی غلام ہے جس صدیق کریے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد اگرامی ہے کہ یہ صدیق جنت میں میرا ساتھی ہوگا غوز اکوصر پر بھی میرا ساتھی ہوگا اور اللہ نے قبر میں بھی ساتھی بنا دیا اور قبر میں ایسا ساتھی بنایا ایسا ساتھی بنایا کہ آج جے شخص کو جنت البقی میں دفن ہونے کا موقع مل جائے لوگ کہتے ہیں واہ واہ تیری قسمت لوگ اس کے مقدر پر رشت کرتے ہیں جس کو جنت المالا میں دفن ہونا نصیب ہو جائے لوگ اس کی قسمت پر رشت کرتے ہیں اس کے مقدر پر رشت کرتے ہیں آؤ میں تمہیں جنت المالا نہیں جنت البقی نہیں بلکہ اس جنت میں سوئے ہوئے ایک شخص کا تاہب کرواتا ہوں جس جس کے جنت میں سونے پر جنت بھی ناز کرتی ہے رسول فرماتے ہیں مَا بَيْنَ بَيْتِ وَمِنْ بَرِ رَوْزَةٌ مِرْرِ عَاسِلْ جَنَّةً میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک میرے منبر سے لے کر میرے روزے تک مِرْرِ عَاسِلْ جنت مِرْزَةً ہی تو پھر فاروق کہاں دفن ہی اور جب جنت میں دفن ہی تو میرے محترم دوستو رسول بھی جنت مِ عبو بکر بھی جنت مِ عبو بکر بھی جنت مِ فاروق بھی جنت مِ جو ہمارے آجوں میں پوت ہو کر لوگ قبرہ میں جا چکے گئی ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس میں جو لوگ جنت المالا میں یا جنت البقی میں ان کے لئے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ سا کر اس لیے کہ وہ حقیقی جنت نہیں ولی ہو قطب ہو غوث ہو عالم ہو محدث ہو مفتق ہو زندگی کوئی تقدس و طہارت کے رہا سے کتنا ہی بڑے سے بڑا کر جزید آ شخص کیوں نہ ہو لیکن اس کے باوجود اس کے لئے دعا مانگی جاتی ہے اور اس کی اپنی بھی آشو ہوتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں جنت میں داخل ہو جاؤں مولویس لئے دعا کرتا ہے کہ مفکر ولی کتب غو سب دال اس لئے دعا کرتا ہے کہ اس نے حساب و کتاب کے بعد جنت میں جانا ہے لہٰذا وہ جنت کی آشو رکھتا ہے وہ جنت کی ساب رکھتا ہے وہ جنت کی خاص رکھتا ہے دعا میں کہتے جنت مل جائے اور اس کے رواحقیم بھی کہتے جنت مل جائے جنت کی آشو جنت کی طرم جنت کی صرف جنت کی طرف تو یہ طرف یہ طرم یہ آشو یہ خواہش اس لئے ہے کہ جنت میں موجود نہیں ہے تو پھر میں کیوں نہ نہ کہو جو پیر جنت میں موجود ہو وہ جنت کی آشو کیوں کرے گی آئے تکبیر ہم تکبا جنت میں موجود ہے اسے تو جنت کی آرز ملند واس سے اور باقی سارے جنت جنت کرتے ہیں تو پیر بھی مول بھی آلم بھی ولی بھی بسور بھی ہر کوئی جنت جنت کرتا ہے تو پھر جنت بھی کیسی ہوگی کسی قطوع نہیں سمجھے ہر کوئی جنت مانگتا ہے ہر کوئی جنت مانگتا ہے جنت بھی کسی کو مانگتی ہوگی جنت بھی کسی کو مانگتی ہوگی جنت اسے مانگتی ہوگی جسے جنت مل گئی اور جنت وہ مانگتا ہے جسے جنت نہیں گئی تو میرے ماترم دوستو شدیق عمر رسول کے بعد جنت میں موجود ہے تو پھر میں اور کہتا ہوں جو جنت میں جائے عساب و کتاب سے پہلے اس کے بھی کہنے اور جس کو خود خارق جنت بنا دے اس کے بھی کہنے دو وہ ہیں جو جنت میں چلے گئے رسول کے ساتھ اور ایک وہ ہے جس کے خود رسول بنا دیا یہ میری بات نہیں یہ رسول کی بات ہے یہ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں یہ رسول کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں میرے محترم دوستو سیدنا شدی کے افر رضی اللہ تعالی ان کی وفاق کے مہینے میں دائیس جناد استانی کو انجمن سفاہ صعبہ آٹھ چنبری باریس جمادی استانی کو پورے پاکستان کے اندر صدیق کی صداقت کے نقمے برام کرے گی ہر سلے اور تحصیل میں جنوس نکال کر احتجابی جنوس نکال کر مطالبہ کیا جائے گا کہ آٹھ چنبری باریس جماد استانی کو حلیش ساخر یہ یوم ستیق اکبر ہونے کی بلا سے سرکاری طور پہ منایا جائے ہاتھ کرے کر کی باستماد استانی کو سرکاری سطح پہ منایا جانا چاہیے چاہیے ہونے چاہیے آپ جنوری کو باستماد استانی باستماد استانی کو چھٹی ہونی چاہیے باستماد استانی کو یوم باستانی سے دنیا کی کوئی کاکت نہیں روک سکتی اب پاکستان میں سادا کی احمد کے لنگ رہائیں گے اور تمہارے کفر کے جھنٹے اکھا دیے جائیں گے اب تمہیں مسلمان کی افیت سے پاکستان میں نہیں رہنے دیا دائے گا آج کے جنگ اخبار میں اصل حیدر جو اپنے آپ کو ممتاب قانون دم اور دم اسور کہتا ہے اس نے بیان دیا ہے کہ علماء سنت کو غلط سہنی ہے کہ کوئی شیاء آدم کوئی شیاء مشتحد صحابہ اکرام پر تبرہ کرتا ہے یا ان کی سان میں گستاخی کرتا ہے کوئی شیاء مشتحد نہیں کوئی شیاء ربی نہیں بلکہ شیاء کا گروہ گھنٹال خمینی سچا خمینی مرتب خمینی کاثر اپنی کتاب قسم الاسرار میں سیدہ پرو کے آسم کو کاثر لکھ ہے اور تم کہتے ہو کہ ہم طلبہ نہیں کرتے شیاء کفر ہے ہم صحابہ کے رسمن کو مسلمان نایر رحمہ دے گے صحابہ کے رسمن سیہ کو غال مسلم اقلی اقتراب جلوائیں گے جلوس نے کہا گنجی قتل ہو گیا گنجی قتل ہو گیا قتل کروایا اس ہر کاسمی نے قتل کروایا شیاء رومان فروقی نے کیا چاہیے گوسمی اور فروقی کا سر چاہیے اپنی خیار منباؤ وہ دن گئے کہ آل سنت کے علماء تمہاری گولیوں سے در کر اپنا موقع پدر دیں ہم نے جو موقع اختیار کیا ہے تمہاری نام شرس نہیں ہے جو صاحبہ کے تقدس کا دفاع کر سکے اگر تمہارے قانون میں کوئی دفاع نہیں ہے تو ہمارے قانون کی تہری دفاع گولی موجود ہے اور صاحبہ کی کھولی ہے دیت شاہ دیت شاہ دیت شاہ ادراب کے ادر سید نا فاروق آزم رضی اللہ تعالی ان کا پتلہ جنا آ گیا مجسٹریٹ کے سامنے بیانات کلم بند کیا گئے پچہ فرچ کرانے کے اتھانے سے رجوع کیا گیا انسپیکٹر ڈی ایس پی ایس پی نے کہا فاروق آزم کا پتلہ جلانے کے جرم میں ہمارے پاس کوئی دفاع نہیں زانو اگر فاروق آسم کے تقدس کے دفاع پہ تو وارے پاس کوئی دفاع نہیں ہے تو سپاہ صاحبہ اپنی جان پہ کھین کر سا صاحبہ کے تقدس کا دفاع کرے گی مقامی انتظامی سے کہتا ہوں کہ ان غنتے بد ماسو کو فوری تو پہ گرف دار کرو جنہوں نے دیواروں پر سید امیر معاویہ کے نام کے ساتھ کاریاں لکھی گئیں میرے موٹرم دوستو حکومت میں باتیں ہو رہی تھی مگر میاں صاحب نے بڑی اکلمندی کا ثبوت دیا کہ فورن بیان جانی کر دیا کہ کسی مذہبی جماعت پر پبندی آیت نہیں کی جائے گی ایران چلایا سپاہ سادہ پہ پبندی دیشت گرب ایمانیہ سٹوڈنٹس دیشت گرب تحریق نفاذ پہ جا پریہ اور اس کا لیڈر سادت نکوی آلمی دیشت کر شیعہ عمل ملیشیا دیشت کر دو کی تنزیل پبندی سپاہ سادہ پہ انشاءاللہ انجمن سپاہ صحابہ اور امن طریقے سے اپنے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچائے گی مولانا حق نواز شہید کے خون کا بدلہ لے گی مولانا حق نواز شہید کے قاتلوں کی اس سازش کو جو ابھی تک چھپی ہوئی ہے انشاءاللہ بے نقاب کروائیں گے میرے موطرم دوستو مولانا حق نواز شہید کے مشن کو پائے تکمیل پہنچانے کے لئے ہم نے جہاں دل سے جلوس مظاہروں اور دیگر معاملات سے اپنی تحریک کا آغاز کیا وہی پر ہم نے آپ کے اس علکہ کی قومی اور سبائی اسمبلی کی آپ لوگوں نے دونوں سیٹوں پر بھاری اصریت کے ساتھ کام یاد کر وایا اور قومی اسمبلی کی سیٹ رکھنے کے بعد صوبائی اسمبلی کی نشیس پر دوبارہ الیکشن ہو رہا ہے میں رات کے جلس ایام میں کہہ چکا ہوں الیکشن ہمارا ہو چکا ہے بات صرف اتنی ہے کہ ووٹوں کی گنتی دوبارہ دستان وری کو ہوگی انشاءاللہ اور ہم اس بار ووٹوں کی دوبارہ گنتی پر مزید نمبروں کے ساتھ پڑیں گے انشاءاللہ ہاتھ کڑے کر کے انجمن صحابہ کے نام صد امید بار آل سنت تل جماعت کے متفقہ امید بار حاضی میاں اقبال انسان ہے آپ تمام حضرات نہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے انہیں بوٹ دینا ہے اور مولانا حق عواز شہید کی اس سیٹ پر یہ ثابت کرنا ہے کہ نہ یہ سیٹ کسی الہاب کی ہے نہ یہ سیٹ کسی شاہست دان کی ہے یہ سیٹ جنگلی کی سیٹ ہے اور میرے مہترم دوستو مجھے مقابل کہنی ڈیٹ کر یہ شیعوں کے امام باروں سے اعلان ہوا ہے کہ تحریک نفاظ سے کاج عفریہ کے نام زد امید بار الحاج شیخ محمد اکبار اور وہ خدا بخش ملوم جس کو شیعوں نے خود قتل کیا اور اس کے تین سو دو کا پرچہ میرے اوپر قیم کیا گیا اس آدمی کے جناسے میں شیخ اکبال صاحب نے شرکت کی اور میں نے رات کہا کہ وہ بلیک میلن کی داری منوادی ورنہ جلازہ خود پڑھا دے تو وہاں پر لوگوں نے کہا کہ آپ تو سننی ہیں آپ شیعوں کے جناسے میں کیوں تو کہنے لگے کہ سننی تو مجھے ووٹ نہیں دیتے اٹھارہ ہزار ووٹ تو میرا اپنا دس ہزار ووٹ شیعوں کا اٹھائیس ہزار ووٹ مجھے مل جائے گا میں جیت جاؤں گا شیخ اقبال کہ اٹھارہ ہزار ووٹ کو مخاطب کر کہتا ہوں کہ اس نے تمہارے موں پہ جوتی ماری نہ تمہیں شیعہ نے دیا نہ تمہیں سننی نہ دیوبندی نہ بریل بھی نہ مرزائی تم کچھ بھی نہیں بقول شیخ صاحب کہ اٹھارہ ہزار ووٹ تو میرا اپنا یعنی کوئی اقیدہ نہیں کوئی امان نہیں اٹھارہ ہزار کے اٹھارہ ہزار ووٹ میں اگر غیرتہ تو ایک بھی ووٹ نہیں جانا چاہیے صرف دس ہزار شیعوں کے جائے اور پھر شیخ صاحب کہے دفت جنوری رات کو نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے آخر دعوان الحمدلللہ رب العالمين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسوله بالہدا و دین الحق لیوظہرہ والدین کلی و کفا باللہ شہیدہ صدق اللہ العظیم سامنے والے جتنے حضرات ہیں میری آواز سن کر بیٹھ جائیں دوسری بار میں نے آپ سے نہیں عرض کرنا مہترم دوستو مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کی شعالت کے بعد جنازے جنازے اٹھا اٹھا کر میرے کندے تھک گئے میرے رات عرض کیا تھا کہ اگر مجھے بدر و عہد میں صحابہ کے لاشے تڑپتے نظر نہ آتے ہوتے سیدنا بنال تبتی ریت پہ تڑپتے نظر نہ آتے ہوتے تو شاید میں اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ کر سکتا مگر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں ان کی تعلیمات میرے اور آپ کے لئے مشہل رہا ہے دکھ اس بات کا ہے کہ اس خون کی ہولی میں ہاتھ اپنے ہی گھر کے آدمی کا ہے اس گھر کو آگ لگ گئے ہی گھر کے جراغ سے شیعہ کی کیا جو رت ہے کہ وہ ہمیں قتل کرے جب تک شیخ اقبال جیسے شیعہ کے ٹاؤٹ اور ایجنٹ موجود ہیں خدا کی قسم اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ شیخ اقبال کے الیکشن ہارنے کے لئے آج اس طلاب کمیٹی میں نماز جمعہ نہ پردینے کافی ہے اور آج میں اور آپ روڈ پر زماز جمعہ ادا کر رہے ہیں شیخ اقبال اسلامیہ سکول میں فقہ جعفریہ والوں کے ساتھ نماز جمعہ پڑھ رہا ہے بلند آسے کرو اگر کرنی ہے سنی نوجوانوں آپ سے کہتا ہوں کہ صبر و تعمل کا مظہرہ کرو حالات اور جذبات پہ کنٹرول لکھو دس چنوری کو جنگ پولس کے ایس بھی شیخ اقبال اور شیعت کا جنازہ ہم اٹھائے گے اللہ کے فجلوں کرم سے پولس کے ذریعے شیخ اقبال لوگوں پہ گولیاں برسوا کے تو یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن جیت جائے گا زندہ رہا تو تجھے کمیٹی کا کونسلر بھی نہیں رہ دے دوں گا انشاءاللہ اور اب صبر و تعمل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صبر کرتے ہوئے جناسے اٹھاتے جائیں میرے یہ اقابلین علماء کرام کب تک نماز جنازہ پڑھائیں اپنے سنی نوجوانوں کی ٹھیک ہے ہم صحابہ کے تقدس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے لیکن کسی گھنڈے کسی بدماش کی بدماشی کو قبول نہیں کریں گے سنی نوجوانوں سنی باجروں دس جنوری کا دن تمہارے لیے بہت بڑے امتحان کا دن ہے پوری حکومت پنجاب کی گھنڈا کرتی کرے گی مرکزی حکومت بدماشی کرے گی یہ پوری آئی جائی شیخ اقبال جنگ انتظامیہ کے بقار بقا کا مسئلہ ہے اگر تمہاری بقا کا مسئلہ ہے تو پھر میرے لیے صحابہ کے تقدس کا مسئلہ ہے میں آئی جائی قربان کروں گا میں سنتظامیہ قربان کروں گا دھا پا کے تقدس کر کے آئی جائی سے تکرام پڑا تکراؤں گا ملیستروں سے تکراؤں گا پرس سے تکراؤں گا جنیداروں سے تکراؤں گا سیداروں سے تکراؤں گا میں چاہے یہ انتکام نہیں کی جنگلی تہرہ کافلہ دس جنوری کو میں نے پورے پاکستان کی سپاہے صحابہ کو نوٹس چاری کر دیا ہے ہر سنے ہر تحصیل اور ہر یونٹ سے ہزاروں کی تداد میں کارکن پہنچ رہے گی ہزاروں کی تداد میں تم اکیلے نہیں ہو اور سپاہے صحابہ صرف جنگ کی نہیں ایرانیو تم سمجھتے ہو کہ ہمیں کرش کروا دوگے اسلام کی فطرت میں یہ قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ اُبائے گا جتنا کہ دباد ہوگے انشاءاللہ اللہ الافیس وہ وقت دارے والا ہے جب سپاہے صحابہ پاکستان کی سب سے بڑی قوت ہوگی ہجمان سپاہے صحابہ ہجمان سپاہے صحابہ جب تک صورت جان رہے گا دس چنوری کو دس چنوری کو پورے ملک سے کارکنہ رہے گے اور ووٹروں نے دس چنوری کو ووٹ کاس کرنے کے بعد گھر کو واپس دکان پہ واپس دفتر پہ واپس کسی اور کام کے لیے کارنر پولنگ اسکیشن پر تاکہ کوئی پولس کا گھنڈا شیخ اقبال کے امام پر یا کسی وزیر مسیر کے امام پر کوئی گھنڈا گردی بدماسی نہ کر سکے اور تم سے وہ سے کہتا ہوں کوئی انتظامیاں کا اثر ہو کوئی پولس سے بڑا آرہ عوضے والا کیوں نہ ہو جس کو گھنڈا گردی بدماسی کرتے ہوئے پہو جھکتے مارو میرے محترم دوستو میں نے رات پی عرض کیا تھا کہ ہم کچھ بھی کریں تو حکومت مخالفین ہمارے ساتھ دو ہی معاملے کر سکتے یا یہ کہ ہمیں اٹھا کے جیل میں ڈال دیں یا یہ کہ ہمیں قتل کروا دیں یا تخصہ ادار پر لٹکا دیں یہ دونوں چیزیں میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی جیل پولس کھڑی ہے ابھی جانے کو سیار کھو گولی کبھی سینہ دبا کے نہیں کھول کے چلتا ہوں جب جی چائے ہاں سے رہے لیکن اگر تمہیں یہ بھولو کہ ہم جیل کے در سے گولی کے در سے صحابہ کے تقدس کمیشن چھوڑ دیں اس رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں جس ہم ٹکڑے ٹکڑے کروا لیں گے صحابہ کے تقدس کمیشن سے اگر داری نہیں کریں گے مولانا حق نواز کے خون کے بعد بیسیوں سنین وجوانوں کے خون سے سنین قراب آ چکا ہے اس سیراب میں حکومت آئے گی بیج آئے گی انتظامی آئے گی بیج آئے گی کوئی چگیردار کوئی گنڈا کوئی پتناس آئے گا بیج آئے گا ہم دعوے سے کہتے ہیں رب پہ بھروسہ کر کے کہتے ہیں پاکستان اسلام کے لیے لیا گا تھا اس ملک میں خلف راشتین کے پرچم میں بلند ہونا ہے آپ ساتھ دیں گے ہاتھ کرے کر کے آپ نے دس سنوری تک پر امن رہنا ہے ٹھیک ہے پورا مند رہیں گے جو قائدین فیصلہ کریں گے اس کو قبول کریں گے اپنے علماء اکلام کی بات مانیں گے میاں اقبال حسین میں نے ایک چلسے میں پہلے ریل بزار میں کہا تھا کہ ہم نے الیکشن تو الحمدللہ ستائیس اکتوبر کو جیت لیا تھا اب شیخ اقبال کے مطالبے پر اس کے رونے پر اس کے دھونے پر گنتی دوبارہ ہونی ہے اور اس گنتی میں ووٹوں نے کم بلکہ برنہ انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ اس گنتی میں ووٹ پڑھائیں گے اور ایک آخری بات کہتا ہوں کہ یہ ہماری آپ زندگی موت کا مسئلہ سمجھیں کیونکہ شیخ اقبال انسان نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت کر آرام سے گھر میں بیٹھ جائے گا وہ پھر سنیوں سے بدلے لے گا راضیوں کو خوش کرنے کے لیے خدا بخش ملعون قتل ہو اس کی تین سو دو کا پرچہ مجھ پہ درجو اور اس کی نماز جنازہ شیخ اقبال جا کے پڑے میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا کہ وہ علماء کی لی ہوئی نکلی داری واپس کر دی ورنہ جنازہ خود پڑھاتا اور آج نماز جمعہ فقہ جافریہ والوں کے ساتھ اسلامی اسکول میں پڑھ رہا ہے تو پھر تم کیوں نہیں کہتے کہ تم شیعوں فقہ جافریہ سے تمہارا تعلق ہے یہ شیعوں کا ایجنٹ شیعوں کا ڈاؤٹ اسے کوئی حق نہیں یہ کہ قوم کا نمائندہ کہلوائے انشاءاللہ العزیز ایمپی ایشپ نہیں کیر مینشپ نہیں اسے کونسلی کی سیٹ سے بھی محروم کر دیا جائے گا آپ ساتھ دیں گے ہاتھ کھڑے کر کے ابھی آپ لوگ سفے سیدھے کریں گے قبلہ لوگ اس طرف ہے حضرت قبلہ سید اس طرف ہے اس طرح ہے بھئی یہ کیا ہے کوئی اس طرح کہہ رہا ہے کوئی اس طرح کہہ رہا ہے سید صادق شاہ صاحب نماز جمعہ پڑھائیں گے اس کے بعد سعید شہید کا نماز جنادہ ہوگا قرآن تا خدمتگار جنگ وے زندہ ہے اصحاب تا تابدار جنگ وے زندہ ہے قرآن تا خدمتگار جنگ وے زندہ ہے پوری زندگی حق دی بات کہیں پوری زندگی حق دی بات کہیں مل ابدی اتنو حیات گئیں مل ابدی اتنو حیات گئی آن کھو سارے رل کے یار جنگویں زیمدہ ہے آدھے دل کے یار جنگویں زیمدہ ہے آدھے دیوار پوری زندگی حق بھی بات کہی مل عبدی اتن حیات گئی آنکھو سارے رل کے یار جنگوی زندہ ہے آکھو رل کے سارے یار جنگوی زندہ ہے اصحاب دا تابدار جنگوی زندہ ہے رہا پردہ کلام الہیے اندی خالق عزت وطائیے اندی خالق عزت وطائیے رب بخش آجب بکار جنگوی زندہ ہے اصحاب دا تابدار جنگوی زندہ ہے اے آشک سعیدیاں یاراندہ مدنید جان نساراندہ مدنید جان نساراندہ مدنید جان نساراندہ سی دیکھ دا پہرے دار جنگوی زندہ ہے سی دیکھ دا پہرے دار جنگوی زندہ ہے اصحاب دا تابدار جنگوی زندہ ہے اندی یاری صدیق امر دے نال اندی یاری صدیق اندی یاری صدیق امر دے نال اصحاب دا تابدار جنگوی زندہ ہے اندی گزری امر دین دے وچے اندی گزری امر دین دے وچے رہا سنگت سی دیکین دے وچے رہا سنگت سی دیکین دے وچے اے رہن دا اندی یین دے وچے اے ہا یاراندہ یار جنگوی زندہ ہے اصحاب دا تابدار جنگوی زندہ ہے جنہ اسنو شہید کرایا ہے جنہ اسنو شہید کرایا ہے پورے ملک دا امن بنیایا ہے پورے ملک دا امن بنیایا ہے گل ساوک لانت دا پایا ہے گل ساوک لانت دا پایا ہے جنہ اسنو شہید کرایا ہے پورے ملک دا امن بنیایا ہے پورے ملک دا امن بنیایا ہے گل ساوک لانت دا پایا ہے گل ساوک لانت دا پایا ہے ہن کالے باد کردار جنگوی زندہ ہے جنہ اسنو شہید کرایا ہے اصحاب دا تابدار جنگوی زندہ ہے شالہ تیرا میچن عباد روے شالہ تیرا میچن عباد روے تیرے بچیاں با دل شاد روے تیری تازہ باقی یاد روے تیری تازہ باقی یاد روے اے آسم جی ہے پکار جنگوی زندہ ہے اصحاب دا تابدار جنگوی زندہ ہے تیرا میچن عباد روے شالہ تیرا میچن عباد روے تیرے بچیاں با دل شاد روے تیری تازہ باقی یاد روے تیری تازہ باقی یاد روے اے آسم جی ہے پکار جنگوی زندہ ہے اصحاب دا تابدار جنگوی زندہ ہے